اسلام علیکم جی میں ہوں ملک تحسین آج آپ نے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ جرمنی کا ویزا کیسے لے سکتے ہیں میری ہر روز کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کچھ ایسے ٹوپک پر ویڈیو بناوں جس سے پاکستان میں رہنے والے جو بندے خواہش ماند ہیں جن کی خواہش ہے کہ وہ شہنجین کا ویزا انہیں مل جائے تو میں کوشش کرتا ہوں کوئی ایسی ویڈیوز بناتا رہا ہوں جن سے ان کی ہیلپ ہو سکے ان کا ویزا آسانی سے لگ سکے تو ہوا ایسے ہے کہ میں ادھر پارک میں سیر کر رہا تھا تو مجھے ایک پاکستانی بھائی ملے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا جرمنی کا ویزا لگا تھا تو اس طرح بعد ان سے میری سٹارٹ ہوگی گپ شاپ ہوتی رہی تو انہوں نے مجھے میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ نے کون سے ڈاکومنٹس وغیرہ دیئے یا پھر آپ ڈن بیس پہ آئے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا خود کا بزنس تھا تو اس بحاف پہ میں نے ویزا لیا ہے لیکن مجھے کہہ رہے تھے پتا نہیں تھا بلکل کہ کون سے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں کیا طریقہ کار ہوتا ہے ویزا اپلائی کرنے کا تو اس طرح انہوں نے مجھ سے با سٹارٹ کی اور میں ان سے تفصیل پوچھتا گیا ویسے مجھے خود تو پتا تھا کہ کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں شینجن ویزا اپلائی کرنے کے لیے لیکن میں نے سوچا کہ شاید ان کے ساتھ کوئی ایکسپیرنس تھوڑا سا علاق سے ہوا ہو تو ان سے بھی جانکاری لی جائے اور اس پہ میں ویڈیو بناوں گا اور اپنے دوستوں کو شیئر کروں گا ہو سکتا ہے ان کی ویزا لگوانے میں آسانی ہو جائے تو انہوں نے بات سٹارٹ کی تو مجھے بتاتے گے انہوں نے کہا کہ میرا جنرل سٹور کا کام تھا ادھر اور وہ بائی تھے ہیدر آباد سے کراچی کے پاس جو ہیدر آباد ہے وہاں کے تھے تو ان کا جنرل سٹور کا کام اچھا تھا لیکن دوہزار اکیس کے بعد بتا رہے تھے کہ کام میں ویسی تیزی نہیں رہی اور پیسے تو انہیں بچ رہے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا فیوچر سکیور کرنے کے لیے سوچا کہ اب مزید مجھے اس کنٹری میں نہیں رہنا میں شینجن کی طرف یورپ کی طرف جاتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ میرے لیے کوئی زیادہ بہتری ہو تو اس طرح انہوں نے فیصلہ کیا انہوں نے اپنے کام کروانے کے لیے ایجینٹوں کی مدد لینا شروع کر دی تو اس میں یہ ہے کہ کسی ایجینٹ نے انہیں تیس لاکھ رویہ بتایا کسی نے چالیس بتایا اور اس طرح وہ نہ تھوڑا ڈیس آٹھ ہو گئے تو ایک بندہ انہیں مل گیا اچھا جسے پتا تھا کہ ڈاکومنٹیشن کیسے کرتے ہیں تو اس نے انہیں سمجھایا کہ یہی پیسے اگر آپ اپنے خود پر لگا لیں وہ ساتھ آٹھ لاکھ دس لاکھ اس طرح اس نے بتایا کہ اس نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ ہاؤٹ آف کنٹری جائیں اور گوم کے آئیں اور اپنی ٹریول ہسٹری کو بنائیں کیونکہ آپ کا انٹین ان کا انٹین پہلے سے ہی بنا ہوا تھا تین چار سال سے کیونکہ وہ جنرسٹ چلا رہے تھے تو ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے تھے ان کا بینک بیلس بھی اچھا تھا بینک بیلس ان سے میں نے پوچھا تھا تو وہ کہہ رہے تھے جب میں نے ویزا اپلائی کیا تو تو قریباً بیس سے بائیس لاکھ رپیا ان کے اکاؤنٹ میں تھا وہ بھی انہوں نے شاید کہیں سے لے کے رکھا تھا اپنے پیسے تو ان کے پاس اتنے زیادہ نہیں تھے وہ ساری ساری صاف صاف باتیں مجھے بتا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ٹریول ہسٹری بھی نہیں تھی ان کی تو پھر جس بندے نے انہیں گائیڈ کیا کہ آپ اپنی ٹریول ہسٹری بنائیں اگر آپ نے ویزا لگنا تو اس صورت میں وہ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں ٹریول ہسٹری بناوں گا تو وہ ٹریول ہسٹری کے لیے پھر انہوں نے دبائی کا ویزٹ کیا تھا تھائی لینڈ ملیشیا اور سری لنکا یہ چار کنٹریز کی ان کی ٹریول ہسٹری تھی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ڈاکومنٹیشن جو کی پوری جو شنجین ویزا کے لیے آلماس سارے کنٹریز کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے تو جس کنسلٹنٹ کے پاس گئے وہ انہیں جرمنی کے اپوائنٹمنٹ لینے میں کامیا ہوا سب سے پہلے مطلب ان کی کوئی ایسی ڈیمارڈ نہیں تھی کنسلٹنٹ سے کہ میں نے فلاہ ملک جانا انہوں نے کہا تھا بس مجھے یہ یورپ اور شنجین میں پہنچا دوں تو جس کنسلٹنٹ سے انہوں نے رابطہ کیا اس نے انہیں جرمنی کے اپوائنٹمنٹ ڈونڈ کے دی اور آپ کو پتا کنسلٹنٹ کی فیز کو زیادہ نہیں ہوتی سارا کام اپچاس ہزار ساٹھ ہزار جہاں آپ کی بات بنیں ان اتنے پیسوں میں وہ کر دیتے ہیں تو جرمنی کے اپوائنٹمنٹ انہیں ملی ان کے پاس جو ڈاکومنٹ تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے حالانکہ میں نے بھی فراس کا ویزا لیا تھا جہاں میں ادھر آیا تھا تو مجھے ساری ڈاکومنٹیشن پتا تھا لیکن ایک چیز انہوں نے مجھے ایکسٹر بتائی ہے جو میں نے اپنی ڈاکومنٹیشن میں نہیں کی تھی وہ میں آپ کو ڈاکومنٹس کی تفصیل کے بعد بتاتا ہوں ڈاکومنٹس میں انہوں نے پہلے ویزٹ کیے تو ان ویزاز کی فوٹوکاپیز اور اپنے پاسپورٹ کی اپنا جو پاسپورٹ فوٹوکاپی پاسپورٹ ان کا آپ کا جو ہے نا چھے مینے سے کام نہیں ہونا چاہیے اس کی بالیٹیٹیز زیادہ ہونی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے اپنے شادی شدہ تھے ایم آر سی لگائی ایپ آر سی لگائی فیملی ریجسٹریشن سیٹیٹکیر جو ہوتا ہے چیمبر آف کامرسی ممبرشپ لگائی اور کنسلٹنٹ کی طرف سے آپ کو پتا ہے کہ جو ڈاکومنٹس سیار کیے جاتے ہیں اس میں ہوتل بوکنگ ہوتی ہے ٹرکٹ ہوتی ہے ریزرویشن ٹکٹ ہوتی ہے جو نون پیڈ ہوتی ہیں اور وہ کور لیٹر ہوتا ہے ٹریبل پلان ہوتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کنسلٹنٹ نے ہی تیار کرنی ہوتی ہیں اور آپ کے ذمہ جو ہوتی ہیں وہ پاسپورٹ اور ویزا کاپی ایف آر سی ایم آر سی بس یہی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے اپنا آپ کا اینٹین ہونا ضروری ہے اینٹین ہوگا آپ کا تو اس کی دو سال کی ٹیکسی ریٹرن چاہیے ہوتی ہے ٹیکسی ریٹرن میں میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے اس کو کس سے مینٹین کیا تو انہیں کچھ خاص پتا نہیں تھا انہوں نے کہا تھا میں بس سمپل ہی چلا رہا تھا لیکن ان کے وکیل انہوں نے اپنے وکیل سے مشورہ کیا تھا کہ میں نے باہر جانا تو اس حصاب سے میری ٹیکسی ریٹرن بنایا جائے تو جب آپ کو وکیل کو بتا دیتے ہیں تو وہ آپ کے ٹیکسیز وغیرہ آپ کی ٹیکسی ریٹرن میں ایڈ کرتے رہتے ہیں بجائے کے بچانے کے اگر آپ کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں تو وہ عام طور پر آپ کی ٹیکسیز بچاتے ہیں لیکن اگر آپ انہیں بتائیں گے کہ میں نے باہر کا ویزٹ کرنا ہے میں نے باہر جانا ہے تو وہ آپ کو ٹیکس اس صورت میں ڈالتے ہیں بجائے کے بچانے کے تو اس طرح ان کی ٹیکس ریٹرن بھی تیار ہو گئی تو انہوں نے ویزا اپلائی کر دیا ویزا اپلائی کرنے کے بعد جرمنی سے انہیں پندرہ دن کے بعد ویزا پروو ہو گیا تو وہ خود حیران ہو گئے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ میں تو اس بندے کو دعائیں دیتا رہا کہ جس نے کہا تھا کہ یار ایجینٹ کو پیسے دینے کی بجائے آپ اپنے خود پر پیسے لگائیں تو اس طرح انہوں نے یہ کام کیا تو ان کا ویزا لگ گیا کامیاب ہو گئے یہ ہے کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی شینجین کو ویزا لگ جائیں تو آپ کو بھی آج سے اس کی تیاری کرنا چھروع کر دیں اپنا انٹین بنائیں اپنی بینک سٹیٹمنٹ کو مینٹین کریں اور ایک اہم چیز جو انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس میں کی تھی جو میری اطلاع میں بھی نہیں تھی جو میں نے بھی اپنے ڈاکومنٹس میں نہیں کی تھی وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی ساری فائل ڈاکومنٹس آپ نے تیار کر لی ہے تو ان کو انہوں نے چیمبر آف کامرس جو ہے چیمبر آف کامرس آپ کے ڈسٹری کا جو ہوتا ہے اُدھر سے انہوں نے اپنے سارے پیپریں ٹیسٹ کروائے تھے جس چیز کا مجھے بالکل نہیں پتا تھا تو میں نے کہا اس پہ میں ویڈیو بناتا ہوں اور دوستوں کو بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ جب اپنی ساری فائل تیار کر لیں تو آپ وہاں سے کسی بندے کی ہیلپ لیں یا مجھے اب اس کا طریقہ کار نہیں پتا وہ مجھے جو ہی پتا چلتا ہے میں نے دابطہ کیا وکیل صاحب سے کہ کیسے اٹسٹیشن ہوتی ہے چیمبر آف کامرس میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد دیسکرپشن میں ڈال دوں گا وہاں سے دیکھ لیجئے گا وہ اگر آپ کار لیں تو آپ کے لئے میرے خیال سے بہت زیادہ ہلپ ہو جائے گی کیونکہ چیمبر آف کامرس والے گرانٹی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ ویزٹ کیلئے جائے گا ہمارا ریگولر میمبر ہے ہماری چیمبر کا تو اس میں امبیسی جو ہے نا اس کو تھوڑی بہت آپ کی فیور میں ہو جاتی ہے بات تو آپ کو ویزا لگنے کے چانسز آپ کے زیادہ ہو جاتے ہیں تو ویسے تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو شینجن سارے ہی کنٹری ویزا دے رہے ہیں کیونکہ میں یورپ کے مختلف ملکوں میں رہ کے آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے میری مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی تو لوگوں نے ناروے کے ویزے بھی لیئے فن لینڈ کے بھی لیئے ڈینمار کے بھی لیئے لیکن آپ نے ان کنٹریز کا ٹرائی کرنا ہے جو زیادہ ویزا دیتے ہیں پاکستان کو ان کنٹریز میں سب سے زیادہ ویزا دینے کی ریشو جو ہے وہ اسپین کی ہے اس وقت اٹلی نے بھی اپنی اپوائنمنٹ اوپن کی ہوئی ہے اٹلی بھی آپ کے لیے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں فرانس جو ہے وہ فیملی کے لیے سب سے بہتر ہے اگر آپ اکیلے ہیں تب بھی آپ اس کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور جرمنی بھی پاکستان کو ویزا دینے میں میرے خیال سے چوتھے نمبر پہ ہے تو آپ جرمنی کا بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہ چار کنٹریز کا آپ اپلائی کریں اگر آپ کے ڈاکومنٹ سارے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ویزا لگنے کے چانسز بھی بن جائیں گے اگر آپ ان چار کنٹریز میں سے کسی ایک کو چنتے ہیں تو اگر آپ کو ڈاکومنٹ کی ڈیٹیل چاہیے تو آپ مجھ سے کمپنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو جہاں تک ہو سکے آپ کو جواب دوں گا اور آپ کے ہلپ کروں گا اور اس کے علاوہ ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل اور چیمبر آف کامرز کا جو اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل جو انا ڈسکریشن میں دے دوں گا وہاں سے دیکھ لیجئے گا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو ساندھائی ہو تو اس کو لائک شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ